پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دریا پانی نہیں دیتا تو صحابی ساد ابن بی وقاس وہاں سے پوچھتے ہیں یا میرے مومین کیا کروں فرمایا کہ نہیں یہ جاہلیت کی رسموں کا اسلام انکار کرتا ہے اس کے قطن اجازت نہیں ہے ایک بے گناہ کو ہم اس طرح بھیند چڑھائے میں تمہیں خط لکھ کے بھیجتا ہوں یہ خط دریا نیل کے اندر ڈال دو کس کو خط لکھ رہے ہیں دریا نیل کو لکھ رہے ہیں میں نے اور تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ان بے جان چیزوں کو ہم بات کہیں نہیں اس لئے کہ ان کا رابطہ وہاں ہے خط لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریا نیل کے نام اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریا نیل کے نام اس کے بعد کہ اے نیل اے نیل آگر تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کی وجہ سے چلتا ہے اور تو لوگوں کو پانی دیتا ہے تو پھر تیرے پانی کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمر سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تو یہ حکم دیتا ہے تو اللہ کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے جاری ہو جا یہ کہہ کے یہ کہہ کے فرمایا کہ جب دریا نیل کے اندر پر جو خط ڈالا ہے تو صحابی فرماتے ہیں کہ اسی وقت پانی اُبن لے لگا ہے اور پانی آج تک دریا نیل میں پانی ختم نہیں ہوا وہ ایک خط ڈالے یہ مادیت کہاں گئی کوئی مادیت کے خزانے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنی روحانیت کو ایسا لطیف کر لیا ہے تعلق معلہ یقین ایسا کامل کر لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اس میں ہمارے اسباب کا کوئی داخل نہیں اسباب تو ہمارے تسلی و تسکین کا نام ہے اصل فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں خط بھیجا اور کام ہوگا دریا نیل اتباع کر رہا ہے اور آج تو ہم سوچتے بھی نہیں ہم دریا نیل کو کہیں کہ تجھا پانی دے دیں ہم کہیں یاد بے جان یہ کہاں سنتا ہے کیوں اس لئے ہماری اسباب پر ہے ہم رب الاسباب کی طرف نہیں دیکھتے کہ رب الاسباب کے لیے تو سب جاندار ہیں وہ پتروں گوکم دے تو اس میں چشمیں جاری ہو جائیں وہ پاڑوں گوکم دے اپنی جگہ چھوڑ دیں